اور چیتیشور پجارہ کے اوپر انپوٹ دی تھی ایمر نے اور اب دیکھتے ہیں کہ بیرام کازی کیا کہنا چاہتی جی بیرام جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں چیتیشور پجارہ کا آسٹریلیا خلاف whether that be in India whether that be in Australia ایمر بھائی ہے بہت اچھا کھیلے ہیں وہ اور بلکہ آسٹریلین بولرس کو بڑا تنگ کی ہے اپنی وکٹ نہ دیکھیں ان کا یہی سٹائل رہا ہے وہ ڈاگڈ اور گرٹی رہے ہیں ایمر بھائی نے دیا ہے اور ابھی وہ سسکس کے لیے بھی اچھا کھیلتا بہا رہے تھے ڈیڑھ سال سے کھیل رہے ہیں اور کپتانی بھی کر رہے تھے ان کی he was best positioned to play these conditions ان کی میرے خیال سے I think approach اس دفعہ different تھی وہ تھککہ لگانے نہیں آئے تھے اس دفعہ وہ اپنی شورٹس کھیل رہے تھے اور کچھ runs بھی ملے ان کو اس سے اور I guess جب آپ 444 chase کر رہے ہو تو میں اتنا فالٹ بھی نہیں کروں گا اس intent کو اگر وہ ان کی approach تھی تو میں اس کو اتنا فالٹ نہیں کروں گا مگر perhaps اگر وہ اپنے role پہ کھیلتے تو شاید وہ بہتر رہتا ہے یونکہ اگر اٹیک کرنے کے لیے players تھے شبمن گل like we said stroke maker ہیں مگر inexperienced ہیں یہ بہت بڑا stage تھا اور test cricket میں کوئی 30-35 کی averages سے زیادہ نہیں ہے روہد شرما پھر تھوڑی disagreement ہے میری باقی panelists سے I think روہد شرما is a very very good test player particularly in England late entrant ہیں بہت دیر بعد موقع ملا پہلے open نہیں کرتے تھے پھر open کر کر runs کیے انگلینڈ میں runs کر دیئے کپتان بھی تھے اور اچھا کھیل رہے تھے بہت گندا shot مار دیا نیتھل نائے نے خلاف ورنہ جس طرح روہد شرما کھیل رہے تھے بڑا مشکل ہوا با تھا آسٹریلیا کے لیے بہت اچھے strokes ان کے time ہو رہے تھے تو I think انڈیا کو اتنا کوئی tweak ابھی کرنے کی immediate future میں ضرورت نہیں ہے I think شرما should still play test cricket اور obviously Gill is the future Mayank Agarwal کی آپ کے پاس option تھی مگر I would always pick Gill over Agarwal باقی KL Rahul کی بہتشی performance تھی انگلینڈ میں as an opener اگر آپ پچھلے ٹور پہ جائیں مگر KL Rahul injured ہے تو یہ ایک مسئلہ تھا I don't think India has too much issues with the top order but this particular instance میں they went for it India went for the win اس چیز پہ ہمیں تھوڑی ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ وہ ڈرے نہیں they went for it اور it didn't come off باقی یا آپ کہہ سکتے ہو کیا آسٹریلیا کی بھی اچھی بولنگ تھی مگر I think India جس پلان سے آیا تھا نا اس پلان میں اتنی کمی نہیں تھی execution میں کمی تھی عریبہ یہ بتائیے گا IPL کی حوالے سے بھی بتائیے گا کہ دو ڈائی مہینے کا سیزن کھیل کے ہے جسرا عیمر نے بھی بتایا اور اس کے بعد straight away آکے آپ WTC کھیل رہے ہیں تو میرا خیال ہے mind frame بھی وہی بنا ہوتے ہیں T20 cricket کا اور white ball سے جب red ball میں shift ہوتا ہے تو I think ایک دو ٹیسٹ تو آپ کو لگی جاتے ہیں adjustment کرنے میں مجھے گری کیا ہوئے کہ WTC کا فائنل تھا اور two weeks کا تو گیاب تھی دھائی مینے کا اور کچھ بارور کچھ بیٹس من جو some of them didn't look tired اس کا بھی concern آ جاتا ہے یا تو IPL بہت پہلے ہوتا یا اس کے بعد بہت پہلے ہوتا ہے there should be some guys اچھا سر MS Dhoni کے MS Dhoni کے جو بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا جب MS Dhoni captain تھے تو trophies کی trophies آ رہی تھی اور جس بھی جگہ پہ انڈیا فائنل کھیلتا تھا تو جیت بھی confirm ہوتی تھی ایک bunch of players بھی اچھے بنا لیے تھی لیکن after the departure of MS Dhoni do you think کہ انڈیا کہیں بھی struggle کر رہا ہے especially in the grand finale of any event پاکستان کی خلاف WTC نیوزیلینڈ کی خلاف WTC دیکھ لیں Australia کی خلاف جو آپ MS Dhoni کی بات کر رہے ہیں ایک چیز میں آپ کے چینل سے clear کرنا چاہوں گا کہ MS Dhoni کی کپتانی میں wide ball بہت اچھی تھی test cricket میں MS Dhoni کا record اتنا اچھا نہیں اچھا نہیں اویس سیریز تو بلکہ I am talking about finals جہاں بھی اس وقت WTC کا final نہیں تھا اس میں یہ دو چیزیں بڑی important ہے ایک تو یہ wide ball میں تو وہ genius ہیں میرا خیال ان کا record ان کے لئے بولتا ہے ہمیں اس پر زیادہ کیا ہم بات کریں بڑے stages کے اوپر وہ اپنی brilliance کی وجہ سے بلکہ کئی ہم نے wide ball میں matches دیکھے جو انڈیا لگ رہا تھا کہ شاید ہار جائے گا لیکن crucial moments انہوں نے ایسے outstanding balling tips دیں اپنے یا اس طرح کی balling changes کی یا اس طرح کی decisions لیے جسے وہ match انڈیا کے حق میں ہو گیا لیکن test record as a captain اتنا اچھا نہیں انڈیا کے لئے انہوں نے test record میں بہتر ہوئے ویڈارٹ کولی کی کپتانی کے اندر جہاں پہ یہ rise کیا تھا انڈیا دوسرا یہ تھا جو ms ڈھونی کے پاس میں یہ بھی مارجن بھی دے رہا ہوں کہ ان کے پاس resources بھی اتنے اچھے نہیں تھے اس وقت آپ بہشان شرما کو دیکھیں گے وہ بھی اتنے اچھے test fast baller نہیں ہوا کرتے تھے کبھی ان کے پاس مناف پہ تیل کی رہے بہنی میڈیوکر سی balling ہوا کرتے اور ابھی بیٹنگ شروع سے ان کے پاس اچھی رہی ہے لیکن جو balling مہت ہی میڈیوکر level کی انڈیا کے پاس ہوتی تھی تو اس وجہ سے بھی انڈیا ان کی کپتانی مچھا نہیں کر سکا لیکن میں ورات جو انڈیا کیوں بڑے سٹیجز پہ رہ جاتا میرا ذاتی رائے کے مطابق بڑے سٹیجز میں چاہے ورلڈ ٹیس چیمپنشم کا فائنل اور نیوزرلینڈ ان کو ہرائیا تھا اس مرتبہ ان کو آسٹریلیان ہرائیا ہے یا آئی سی سی کی جو ٹروفیز ہیں باقی فائیڈ بول کرکٹ میچز میں آپ دیکھیں یا کسی اور کے خلاف بھی میچ کھیلے تو یہ تھوڑے ریزر ریزر ریکر کھیلے یار سی اوپننگ میں آپ مجھے کوئی ایک میچ بھی شاید مجھے یاد نہیں آتا کہ فائنل یا سی اوپننر نے آکے برسٹ کر دیا ایسا نہیں ہوا یہ بڑے کیا وکٹ بچانی شروع میں بعد میں دیکھ لیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کو بڑے سیجز پہ پہنچ تھوڑے بڑے دل کے ساتھ بہتر سٹریٹیجی کے ساتھ آنا پڑے ریزرف اپروچ یا کلکولیٹڈ رسک چیز ان کے لئے بھی ورک نہیں کر رہی بیرام شبمن گل کے کیچ کے حوالے سے بتائیں پوری دنیا میں کیچ شور مچا ہو ہے وہ کیا تھا اور امپائر غلط تھے یا تمام تر جو ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ غلط ہیں دیکھیں اس پر کیپ اٹھ شورٹ اس کے بعد میں کچھ اور بات کرنی میں وہ کر لوں گا رول بک یہ کہتی اور مزر ارشد کا ٹویٹ ہے کسی نے جا کر چک کر لیں فنگر ایسی انڈرنیت بول تھی بیفور پوائنٹ آف کانتاک وید گراؤن اور جب گراؤن پہ بھی ٹچ ہو آپ دیکھ سکتے ان کی دو انگلیاں پہ پہ باکی دیکھیں اس طرح کی چیزیں تو ہوتی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اس پہ ڈیسکورس ہوگا کیونکہ ایک سائی ناکھوش ہے اس کے ساتھ اور شبمن گل جب انہوں نے ٹویٹ کر دیا اس تصویر کو that is not something that I endorse and I think بس امپائر شہداب خان نے کہ ایک امپائر لاسکتے ہو کہ وہ والی ریسورس نہیں تھی مگر ویرات کو نے بھی اپنی ریسورس گروم کی تھی and I think he was a splendid test captain میرے ساڑھے 300 score ہوتا تو میرے خال انڈیا نے کر ہی جانا تھا شاید ویرات کو ہم آرام سے نکال لیں گے the bulk of the work is done but ہاں کو لی از اور آسٹریلین جو یہ بڑے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں فائنل ہوتے ہیں اس کے لئے جانے جاتے ہیں اور آج ایک دفعہ پھر انہوں نے دیکھ لیں کہ سنڈے کو ورلڈ تس چیمپئنشپ ہوئی اس میں انہوں ثابت کر دیا کہ وہ جب بھی ٹروفی ہوتی ہے تو وہ پھر الگ سے کھیلتے دیکھیں چیمپئن منٹیلیٹی ہے اگر ان کے بولرز کو دیکھیں دے بین بزنس وہ وہ سلجنگ بھی بھارے ہیں وہ بانسر بھارے ہیں رسپر بھارے ہیں وہ انتہائی نون اقوالوج جنٹک میں کھیلا ہے تو ان کے لئے جیت مانٹر کرتے ہیں اگر آپ سب کونٹین ٹیم سی بات کرے ہمارے ملک میں اور انگلیڈ کو دیکھیں وہ کھل کر کھل کر کھل کر کھل کر وہ اس دن زیادہ گریشن شو کرتے ہیں ان کو ہوتا کہ ہم نے بس جیتنا ہے استرلیا کے آپ دیکھیں وہ بھی تیس مہت دیکھیں 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 ان کے لئے نئی بات تھی ایسی تورنامیٹ چیتنا دیکھیں دیکھیں آرٹ آرٹ تورنامیٹ کوئی بھی ایسی تیٹل اور آپ دیکھیں ان کی گولڈن جنیریشن نہیں ہے ان کی جتو تھازن کے جنیریشن نہیں ہے لیکن اس کے بابوجود اسی پول اف پریر ان کو تین ایسی تیٹل جتوائے ہیں ان کو پندرہ مین ورلڈ کپ ایس مٹی ورلڈ ورلڈ اور بی تیس مٹی مٹی فرمیٹس کی ایسی تیٹل اس پول اف پریر جیتا ہو ہے تو ایسی تیو ایسی منٹیلیٹی اور وہ مٹی بہت شرگ ورلڈ کمز تیو پریشیر اور تیکٹیو بھی بہت آگے نظر آتے ہیں ان ایسی 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 بہت اچھے پوائنٹ کیونکہ انڈیا میں اتنی تعداد کرکٹ دیکھتی تو پریشیر وہ آ جاتا ہے تو دیفنیٹلی دس کوڈ ہی رول تو پلی کہ وہ کیون نہیں کچھ جیت پارے اور یہ بات ہوگی یہ ہوڈو والی بات نیاریٹیو میں آگئی ہے آپ کے لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے دیل دیل کیا یہ پریئر خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈر پریشیر آجاتے ہم چوک کر دیتے ہیں باقی آسٹریلیا نے سب کچھ جیت دی کوئی ایسی ٹروفی نہیں جنہوں نے یہ کیا پہلے تو ان کو دیفرینٹلی داد دینی چاہیے بلکہ شو سے پہلے ہماری زندگیوں میں دو انسٹنس ہمیں یاد آئے 96 کا فائنل ورلڈ سرلنکا ایک خلاف اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل انگرنڈ ایک 2010 میں تھا ایمر بھائی آپ کچھ اور یاد آرہے جی مجھے اپنی لائف میں تو صرف یہ یاد آرہ رہے 1999 2003 2007 دیکھیں ان کے ورلڈ کپ گنے ہیں آپ 87 کا ورلڈ کپ جو ہیں یہ جیتے ہیں 92 میں چلے پاکستان جیت گیا 96 کا فائنل کھیلے 99 جیتے 2003 جیتے 7 جیتے 11 میں چلے انڈیا میں تھا تھوڑا کنڈیشنز کے لیے ڈیفرنٹ تھی 15 جیت گئے پھر ان بیٹوین اس کے بیچ میں چیمپنز ٹوفی بھی جیتے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی جیت گئے بھی ایک کس میں تو مطلب ان کے لیے اتنی گلوری یہ پروپر کیس ٹیڈی ہے سپورٹس میں کہ آر آسٹریلیا کو پڑھنا چاہیے نہیں ویسے ایمر یہ کیس ٹیڈی ہے جس طرح بیرام نے بھی بات کی کہ اب پلیئرز کو مطلب سمجھاتے ہیں مطلب سائکولوجیس ہر ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی ایسی سائکی ہے کہ اگر ٹاپ ٹیم نہ بھی ہو تو یہ لے جاتے ہیں ان کا سپورٹس کا بھی اصل میں یہ سسٹم ہے پورا ان کا جو ڈائیمک ہے نا ایس ا کنٹری سپورٹس بہت سیریسلی لیتے ہیں آپ دیکھیں کتنی پرائیڈ محسوس ہوتی آسٹریلیا ان کو بیگی گرین پہن کے اس کے لیے اتنی بڑی چیز ہے کہ میں نے صرف یہ ٹوپی پہن لیے آئی گیٹ تو ریپریزنٹ آسٹریلیا اور وہی نیور سیڈ آئی آٹیٹیٹوڈ جو ہے نا وہ بہت بچپن میں ان کے اندر انکلکیٹ کر دیا جاتا ہے ان کے لیے فیڈ کر دیا جاتا ہے ان کے اندر تاکہ بڑے ہو کر اس طرح کے موقعوں پہ ایک ٹرنچ سیچویشنز میں آ کر امیزنگ نوک کھیل جائیں یا امیزنگ بولنگ کر جائیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کا جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹڈی ہے یہ پڑھنا چاہیے لوگوں کو کہیں سے اگر کچھ پڑھنے کو ملے کہ وہ کس طرح سے یا ان کا سٹرکچر کیا ہے سپورٹس کا یہ کس طرح سے اپنے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے گرووم کرتے ہیں اس کا منٹلی اس کو کس طرح پریپیر کرتے ہیں ان کے نیچے ایک سٹرکچر کس طرح تو یہ سارا پڑھنا چاہیے باقی ملکوں کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہی اچھی چیز سیکھنے میں کیونکہ سپورٹس میں کرکٹ میں تو ہینڈز داؤن باقی سپورٹس میں بھی یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کرکٹ تو ایک 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 ان کا ایسا کھیل ہے جس میں یہ دنیا کے لیے ایک مثال بیسے اس کے اوپر کیس سٹڈی ہونی چاہیے نا پراپر بلکل ہونی چاہیے میرا پوائنٹ ایف یو یہ ہے کہ گیارہ پلیئر ہیں گیارہ کی نفسیات کو ایک جہاں سے کرنا ان کو میچ مینر بنانا اور وہ تاکہ ایک وقت پہ ایک ہی چیز سوچ رہے ہوں تو یہ بھی تو ہیل اف ڈیفیکلڈ ہے اسنین وہ دن دور نہیں اگر میری کوئی انفورمیشن میں کمی ہے تو باقی پینلیسٹ میری آئیڈ کر دیں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو کرکٹ پہ بھی پی ایج ڈی ہوتی بھی دکھے گی سپورٹس میں تو ہوتی ہے لیکن کرکٹ پہ بھی آپ کو سال چاہیے تو باقی سارے سپورٹس کے لیے اب پتہ ہے سپورٹس میں ڈائسیکشن ہوگی ہے یہ فوٹبال کا ایکسپورٹ ہے یہ کرکٹ کا اس کی گرپ اچھے ہے اس کی ہاکی پہ ہے آپ ملٹیپل سپورٹ میں مشکل ہو جاتا ہے آپ کو گرپ رکھنا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آگے جب جا کر جب مجھے بورا یقین ہے کہ کرکٹ میں بھی کوئی سپیشلائزیشن ڈگری کوئی ایڈیوکیشنل بیس پہ ہوگی تو ہسٹویلیا کو پروپر ایک ایزا کیس پیش کیا جائے گا اور جانا چاہیے